میں پچھلے دو گھنٹے سے اکیلے اپنے کمرے میں بیٹی تصویح کے دانوں پر پڑھائی کر رہی تھی میرے سامنے پانی کا گلاس رکھا تھا جس پر پڑھ کر پھونکنے کے بعد مجھے وہ پانی کا گلاس پینا تھا اور یہ پڑھائی پوری رات چلنی تھی پڑھتے پڑھتے بار بار میری آنکھیں نین سے بند ہونے لگتی اور میں ہر بڑا کر خوش میں آتی کہ اگر میں ذرا سے بھی غلط پڑھائی کرتی تو سارا عمل اُلٹا ہو جاتا میں پچھلے چار پانے دن سے ہر رات اسی طرح لگاتار پڑھائی کر رہی تھی اور یہ پڑھائی کرنے کے لیے مجھے مولی صاحب نے دی تھی ساتھی ساتھ انہوں نے سکتی سے تاقیت کی تھی کہ اگر تم نے ذرا سے بھی کوئی غلطی کی تو سارا عمل بیکار رہ جائے گا بلکہ تمہیں اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا ایک کاغذ پر عربی کے کچھ الفاظ لکھے تھے جو مجھے تسلسل سے پڑھنے تھے اور اس کے بعد پجر کی آزان پر پانی پھونک کر مجھے پینا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کی اپنی غرض پوشیدہ ہو تو وہ پہاڑ کی چوٹی بھی سر کر لیتا ہے میرا بھی حال ایسا ہی تھا یہ سب کچھ میں اپنے لیے کر رہی تھی میں نے اور امہ نے مولوی صاحب کی کرامتوں کے بارے میں بہت سن رکھا تھا کہ وہ جس پہ بھی ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس کی زندگی سور جاتی ہے وہ بینہ کسی سے پیسہ لیے لوگوں کے مسئلے حل کرتے اور علاج بھی کرتے بس علاج میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز منگواتے اور واقعی ان سے ملکہ مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنے نیک انسان ہیں ورنہ آج کے دور میں کوئی بینہ غرض کی کسی سے بھی بات نہیں کرتا اور وہ تو نجانے کتنے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کر چکے تھے مولوی صاحب نے مجھے جو عمل بتایا تھا وہ عمل مجھے پورے اکیس دن کرنا تھا اور آج پانچ میں دن ہی میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی کیونکہ پچھلے پانچ دنوں سے میں ہر رات جاگی تھی اور دن میں بھی مجھے مولوی صاحب کے بتائے ہوئے کام کرنے ہوتے تھے اس سے زیادہ سونے کا وقت نہیں ملتا تھا میں بس چاہتی تھی کہ کسی بھی درہا میرا علاج ہو جائے اور مجھ سے بھی کہیں زیادہ میری امہ ہوئے اس بات کی جلدی تھی امہ کے کہنے پر ہی میں اس قدر فابندی سے پڑھائی کر رہی تھی ہر ماں کی طرح میری ماں بھی مجھے سکھی دیکھنا چاہتی تھی اور اسی لیے اپنی دوست کے کہنے پر میری ماں نے میرا علاج مولوی صاحب سے شروع کروایا تھا میری امہ کو پورا یقین تھا کہ مولوی صاحب کے علاج کی وجہ سے جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ایسا ہوتا وہ نظر بھی آنے لگا تھا امہ تو پوری طرح ان کی گرامتوں کی قائل ہو گئی تھی اور اکیس دن کا عمل پورا ہونے سے پہلے ہی میری مراد بھی برائی لیکن پھر اچانا ہے کہ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میرے قطموں تلے سے زمین نکل کی شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تھی اور سارا عمل اُلڈا پڑ گیا تھا لیکن سب کچھ کیسے ہوا تھا یہ سچ دل دہلا کر رکھ دینے والا تھا یہ جان کر آپ کے بھی رومٹے ہڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح مولوی صاحب کے بتائے عمل نے میری زندگی تباہ کر دی تھی میرا نام عتیقہ ہے اور یہ کہانی اس وقت شروع ہو گئی جب میرا رشتہ اچانت سے شہباس خان سے ٹوٹ گیا اور یہ بس سارے محلے اور خاندان میں ایسی بھیل دی کہ ہر کسی کی زبان پر بس ایک یہی قصہ رہ گیا میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا نہ میں کسی تقریب میں جاتی نہ میں کسی سے بات کرتی کیونکہ ہر کوئی مجھ سے ایسے افسوس کا اظہار کرتا جیسے یہ رشتہ ختم ہونے کے بعد میری زندگی میں کچھ باقی بجا ہی نہ ہو لوگوں کے روئیوں نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا میں خود کو آئینے میں دیکھتی تو سوچتی کہ مجھ میں ایسی کونسی کمی تھی جو شہباس نے بغیر کسی بجا کی مجھے چھوڑ دیا جبکہ میں اسے پسند کرنے لگی تھی شہباس کی ماں رشتہ لے کر بھی خود ہی آئی تھی اور توڑ کر بھی خود ہی چلی گئی تھی اس کے بعد سے میری لی کوئی رشتہ نہیں آیا تھا لوگوں کو شاید مجھ میں کوئی عیب نظر آ گیا تھا یا پھر میری ٹوٹی ہوئی منگنی میرے دامن پر بدنما داک کی طرح چپڑ گئی تھی امہ نے بہت سے رشتہ کرانے والیوں سے بات کر رکھی تھی لیکن کوئی خاص رشتہ نہیں مل سکا جو بھی آتا اسے میری ٹوٹی منگنی کا پتہ چلتا اور وہ واپس لاٹ جاتا میں نے بھی سوچ کیا تھا کہ اب کی بار کسی بھی انجان لوگوں میں رشتہ نہیں ہونے دوں گی ابھی رمہ کی دوسری رفت باجی ابھی رمہ کی دوست رفت باجی ایک دن ہمیشہ کی طرح صبح کے گیارہ بچے ہمارے گھر چلی آئیں انہیں دیکھ کے مجھے کوفت کا احساس ہونے لگا مجھے معلوم تھا کہ اب وہ ایک دفعہ پھر سے شروع ہونے والی ہیں کہ میں کتنی پھوہڑ ہوں صبح کے گیارہ بچے بھی نہ گھر کی صفائی ہوئی ہے نہ میرا ناشتہ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا وہ آتی فوراں شروع ہو گئی ارے اتیکہ تو ابھی تک سوئی پڑی ہے سورت سر پر چڑ گیا ہے لوگوں کی ہانڈی چڑ گی اور تو ابھی تک بستر سے بھی نکلی تیری عمر کی رڑکیاں تو چار چار بچوں کی ماں بن چکی ہیں لیکن تجھے پروائی نہیں اپنے رنگ ڈھنگ بدل لے تاکہ تیرے لیے کوئی اچھا رشتہ آئے رفت باجی کی باتیں ہمیشہ ہی میرا دل جلا کر رکھ دیتی میں مو ہی مو میں ان کو برا بھلا کہتے بستر سے اٹھ گئی تھی اور ہمارے محلے میں ہی رہتی تھی خود تو انہیں کوئی کام تھا نہیں اس لیے ہر دوسرے دن ہی صبح صبح رہے ہمارے گھر آ کر اممہ کو پورے محلے کی خبریں سنا کر جاتی اور ساتھ ہی میری ٹوٹے وی رشتے کا ذکر کرنا نہ بھولتی ان کے جانے کی کافی دیر بعد اممہ اس بات پر غم زدہ رہتی میں انہیں نظر انداس کرتی سہن میں کھڑی مو دھونے لگی جب ان کی دبی دبی آواز میرے کانوں میں پڑی میں ایک دم چونگ گئی ایسی کونسی بات تھی جس کے لیے انہیں اپنی چکتی وی آواز گم کرنی پڑی تھی ورنہ آج تک تو وہ ہمیشہ زوردار آواز میں محلے کی خبریں سنایا کرتی تھی میرے دل میں دھڑکا ہوا کہ کہیں وہ پھر کسی اہرے گھرے نتھو خیلے کا رشتہ تو میرے لئے اٹھا کر نہیں لے گئی کیونکہ پہلے بھی دو دہو بہت ہی عجیب سے رشتے میرے لئے لائیں تھی اور اممہ کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ ہاں کر دو ہاں کر دو اب تمہاری بیٹی کو کون بھی آہے گا میں نے فوراں ہی کان ان کی طرف لگائی تو رفت باجی کی آواز مجھے سنائی دینے لگی وہ اممہ سے کہہ رہی تھی تجھے بتا ہے فرحل اپنے محلے میں بڑا ہی پہنچا ہوا مولوی آیا ہے سنائے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کرتا ہے میری پڑو سے نسرین بھی اپنی بیٹی کو لے کر گئی تھی جو بانچپن کا شکار تھی اسی نے بتایا کہ بڑا اثر ہے مولوی صاحب کے علاج میں کچھ ہی دنوں میں ان کی بیٹی حاملہ ہو گئی رفت باجی کی بات انکر اممہ کہنے لگی نیک بندے ہوں گے جب ہی ان کے ہاتھوں میں شفا ہوگی اللہ والے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے رفت باجی رازداری سے کہنے لگی ارے تم نے کچھ سمجھ ہی نہیں رہی وہ مولوی بہت ہی کرامتی ہے ایک نظر دیکھ کر بیماری پہچان بھی جاتا ہے اور علاج بھی کر دیتا ہے رفت باجی کی بات سنکر اممہ متاثرہ ہو گئی رفت باجی کہنے لگی تم کیوں نہیں اپنی عطیقہ کا علاج کرواتی ایک طرف اس کا علاج ہو گیا نا تو پھر رشتوں کی لائن لگ جائے گی رفت باجی کی بات سنکر جہاں اممہ چونکی میں بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی مجھے بھالا کس علاج ہی ضرورت تھی انہوں نے میتر دیکھا اور جیسی اندازہ ہوا کہ میرا دھیان ان کی طرف ہے ڈانٹ کر کہنے لگی جا عطیقہ بیڑی میرے لیے ایک چائے بنا کر لاؤ کب تک یوں ہی اپنا مو رگڑتی رہے گی ان کی بات سنکر مجبوراً مجھے باورچی کھانے کا روک کرنا پڑا اور میں ان کی باقی بات نہ سن سکی کہ وہ مجھے مولوی کے پاس کیوں بھیجنا چاہتی ہیں وہ آہستہ آہستہ اممہ کے کان میں سربوشیاں کر رہی تھی میں نے جلدی جلدی چائے بنائی اور چائے کی پیالی لے کر ان کے خریب پہنچی تو اممہ ان سے کہنے لگی تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو رفت میں اس کے پاس سے بات کر کے اسے ضرور وہاں لے کر جاؤں گی اممہ کی بات سنکر میں نے حیرت سے ان کا چہرہ دیکھا مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ مولوی صاحب کے پاس لے جانے کی کیوں بات کر رہی ہے اور مجھے ایسی کونسی بیماری ہے جس کے علاج کی ضرورت ہے میں پھیک سال کی ایک ہٹی کٹی رڑکی تھی اور مجھے کوئی بیماری نہیں تھی رفت باجی کہنے لگی تم پکر نہ کرو اپنی عطی کا جلدی چھیک ہو جائے گی اور پھر دیکھنا کیسے ہم دھوم دھام سے ان کی شادی کریں گے وہ شادی اس کی مقصد کے لیے آئی تھی کیونکہ بات ختم ہوتی ہے وہ واپس چلے گی میں نے ان کے جانے کے بعد اممہ سے ایک دفعہ پوچھا بھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی اور اممہ مجھے مولوی صاحب کے پاس کیوں لے جانا چاہتی ہے لیکن اممہ نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا میں نے دبے دبے لفظوں میں اممہ کو سمجھایا کہ رشتہ ہونا نہ ہونا تو نصیب کی بات ہے اس میں علاج کی کونسی ضرورت ہے اممہ غصے میں گئنے لگی جب تجھے کچھ معلوم نہیں ہے تو وضول کی باتیں نہ بناو میں تیرے رشتے کا علاج کروانی نہیں جاری بلکہ کسی اور وجہ سے کر رہی اممہ کی بات سنکر میں حیران رہ گئی کہ اور کونسی وجہ ہو سکتی تھی مجھے تو لگا تھا شاید اممہ کو رشتے کی فکر ہے لیکن وہ کسی اوری مسئلے کی بات کر رہی تھی شام کو جیسی اببہ گھر لوٹے اممہ اببہ کے ساتھ کمرے میں بند ہو گئی اور ان دونوں کے دمیان بہت دیر تک پاتے چلیں اممہ کی آواز تو مجھے سنائی نہیں دیلی تھی لیکن اببہ کے جملے ضرور کانوں میں پڑھ رہے تھے اببہ کہہ رہے تھے دیکھ لو فرحت پہلے بھی غلطی تمہاری تھی عطیقہ جوان بچی ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی بھی فیصلہ ہمیں پچھتانے پر مجبور کر دے یہ کام آسان نہیں ہوتے باقی تمہاری مرزی اور اببہ نے یہ کہہ کر فیصلہ اممہ پر چھوڑ کر بات ختم کرتی بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اببہ اممہ کی کس غلطی کی بات کر رہے تھے اور ان دونوں کے دمیان مجھے لے کر کیا بات ہو رہی تھی میں کمرے میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی سوچنے لگی کہ آخر بات ہے کیا یہ سچ تھا کہ میرے لئے اچھا جشتے نہیں آتے تھے لیکن مجھ میں ایسی کون سی کمی تھی جس کی وجہ سے میں خود کو کم در سمجھتی میرا رنگ بھی ساف تھا کٹ کارٹ بھی اچھا تھا لیکن شاید ابھی نصیب میں شادی نہیں تھی اور پھر بیس سال ایسے بھی عمر نہیں ہوتی کہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو جائے اس لیے میں بھی بلکل پریشان نہیں تھی البتہ جب سے شہباز سے رشتہ ختم ہوا تھا بہت سی فکریں مجھے کھانے لگی تھی اور اس پر عفت باجی جب بھی آتی اس بات کا چرچہ ضرور کرتی کہ میری عمر میں تو لڑکیوں کی چار چار پچے ہو جاتے اور ابھی تک اممہ کی دنیز پر بیٹھی ہوں میری آنکھیں نم ہونے لگی تھی اگر میرے ہاتھ میں اپنی تقدیر ہوتی تو میں ضرور بدل دیتی اگرے دن صویری ہی اممہ نہ جانے کہاں نکل گئی گھر کے سارے کام میرے سر پر ڈال گئی اممہ کبھی یوں صوا سے میرے گھر سے نہیں نکلتی تھی آج پتہ نہیں کہاں گئی تھی میرے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا اور چادر اوڑ کر خاموشی سے چلی گئی میرا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا مجھے گھر کے کام کچھ کرنے پڑ رہے تھے میں نے موڈ ہو کر صفائی شروع کی تو پڑوز سے میری دوست ناصرہ چلی آئی اور آتی کہنے لگی یہ آج خالہ صبح سے میرے کہاں گئی ہیں سب خیٹ تو ہے ان کی بات سنکا مجھے اور غصہ آیا میں نے غصہ میں کہا تم کیوں صبح صبح دروازے پر ٹنگی ہو جو تمہیں پتا چل گیا ہے کہ میری امہ گئی گئی ہے تمہیں گھر میں اور کوئی کام نہیں ہوتا کیا جب سے ناصرہ کی منگنی ہوئی تھی مجھے اس سے عجیب سے جلن ہونے لگی تھی وہ ٹے بیٹھتے ہیں مجھے اپنے منگیتر کے قصے سناتی اور مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ جان بوجھ کر مجھے کم تر دکھانا چاہتی ہو میرا دل بھی جاتا تھا کہ میری بھی جلدی سے منگنی ہو جائے تاکہ میں ناصرہ کو بتا سکوں کہ مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے میرے مقابلے میں ناصرہ بلکل معمولی شکل و صورت ولی چھوٹے قد کی لڑکی تھی لیکن اس کے لئے کسٹم آفیسر کا رشتہ آیا تھا اور وہ بہت امیر گھر میں شادی ہو کر جا رہی تھی شاید اسی بات نے مجھے اس سے جلنے پر مجبور کر دیا تھا ناصرہ میرا غصہ دیکھے کہلے لگی میں نے سوچا شاید تیرا پھر سے رشتہ ہو گیا ہے اور تیری ماں سویرے سویرے شادی کی خریداری کے لیے بزار کے چکر کاٹ رہی ہے وہ بیڑ دھنگے انداز میں ہنسی تھی لیکن میرا دل انگارہ ہو گیا تھا میں نے شدہ سے دعا مانگی کہ جلدی میرا رشتہ ہو جائے تاکہ اس کی زبان بند ہو اس نے ایک دفعہ پھر باتوں باتوں میں میرے پہنے رشتے کا ذکر چھیڑ دیا تھا لوگ نہ جانے کیوں سے بھولنے کو راضی نہیں تھے اور نہ ہی مجھے بھولنے دیتے تھے اس کے جانے کے بعد میں جانے کتنی دیر بیٹھی روتی رہی تھی اور دعائیں مانگتی رہی تھی تو پہر کے وقت اممہ واپس لوٹی تو کافی تھکی نہیں لگ رہی تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی ہتیقہ جلدی جلدی گھر کے کام لپٹا دو عشاء کے بعد تجھے میرے ساتھ کہیں جانا ہے یہ کہہ کر اممہ کمرے میں آرام کرنے چلی گئی چھوٹے سے کچھے مکانات بنے ہوئے تھے ایک مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور پردہ لٹکا ہوا تھا اممہ بینہ دروازہ بجائے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر تاخل ہوگی یہ کمرے کا چھوٹا سا مکان تھا اور کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی سامنے ایک بڑی اسی داڑی بھلے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے مجھے اندھیر سے خوف آتا تھا میں نے کس کر اممہ کا ہاتھ پکڑ لیا اممہ کہنے لیکن گھبراؤں نہیں بیٹا یہ مولوی صاحب ہیں میں تمہیں یہاں تمہارے علاج کے لیے لائی ہوں اممہ کی بات سنکر میں گھبر آ گئی عفت باجی نے اممہ کو نہ جانے میرے اندر ایسی کونسی بیماری بتا دی تھی جو اممہ مجھے یہاں اس آستانے پر لے آئی تھی کوئی اور وقت ہوتا تھا میں یہاں سے فورم بھاگ جاتی لگی ناصرہ کی باتوں نے میرے دل میں آگ لگا دی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ہر مسئلے کا حل علاج کروا کے رہوں گی وہ بزرگ آنکھیں بند کی بیٹھے تھے ان کے ہاتھ میں بڑی اسی تسبیح تھی شاید ہزار ادانوں جیسی وہ کچھ پڑھائی کر رہے تھے وہاں میرے اور اممہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا کچھ دن ہم یوں ہی بیٹھے رہے تھے مولوی صاحب آنکھیں کھول کر کہنے لگے کہ تیری بیٹی کے رشتے نہیں آتے ہیں یہ فکر تجھے یہاں لائی ہے نا مولوی صاحب کی پاس سبکر اممہ چون کو ٹھیک کہنے لگی مولوی صاحب آپ کو کیسے مانو کہ میں یہاں کس غرص کے لیے آئی ہوں مولوی صاحب مسکر آگر کہنے لگے ہم علم والے لوگ ہیں ہمیں کچھ بھی بدانے کی ضرورت دی ہیں تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اس کے لئے تجھے تیری بیٹی کو بہت محنت کرنی ہوگی اممہ کہنے لگی مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں آپ جو کہیں گے ہم کریں گے مولوی صاحب کہنے لگے کہ تیری بیٹی کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن وہ مسئلہ میں تجھے ابھی نہیں بتاؤں گا جب کچھ عمل ہو جائے گا تب میں تجھے بتاؤں گا کہ تیری بیٹی کے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے لیکن اس کے لئے کالا بکرہ چاہیے ہوگا بکرے کا نام سن کر اممہ پریشان ہوگی تو مولوی صاحب کہنے لگے اگر تجھے بکرہ لانے میں کوئی دکت ہے تو بکرے کے پیسے دے دیں میں خود لے آنگا اممہ نے فورا پیسے گلنے میں ڈال دیے مولوی صاحب اممہ سے بہت ساری باتیں پوچھنے لگے اور پھر کچھ پڑھائی کے بعد مولوی صاحب نے بتایا کہ کسی قریبی رشتہ دار نے مجھ پر کوئی کالا علم کروا دیا ہے جس کی وجہ سے میرے رشتے میں رکاوٹ ہے اور میرا پچھلا رشتہ بھی اسی لیے جھوٹا تھا یہ سن کر اممہ کی آنکھوں میں آنسوں آگے اور کہنے لگی میرے سوسترال والوں نے ساری زندگی مجھے سکون کا سانس نہیں رہنے دیا اور اب میری بیٹی کے دشمن بن گئے ہیں میں جانتی ہوں ہی سب اس کے چچا کا ایک کام ہے میں تو یہ سن کر بہت ہی پریشان ہو گئی تھی آج سے پہلے تو میں نہیں چچا کے حوالے سے اسی کوئی بات نہیں سنی تھی میرا چیہرہ دیکھ کر مجھے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا اور مجھے پڑھائی کے لیے عمل دے کر ہمیں رخصت کرتیا راتوں تک مجھے ان کا دیا ہوا وظیفہ پڑھنا تھا اور دن کے وقت کچھ دیر اکیس دن ان کے حجرے میں آ کر دم گرمانا تھا مولیو صاحب نے بتایا تھا کہ مجھے بہت بڑا جادو ہے اگر کسی طرح میری شادی ہو بھی گئی تو میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی اس لیے اس جادو کا توڑ ہونا بہت ضروری تھا مولیو صاحب کی باتیں سن کے اممہ در گئی تھی اور پریشان تو میں بھی ہو گئی تھی کیونکہ ایک عورت کے لیے شادی اور اولاد زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے اممہ مولیو صاحب سے مل کر بہت متاثر ہو گئی تھی اور ان کی نورانی شخصیت نے واقعی مجھے بھی بہت متاثر کیا تھا اور اممہ کو ان کی اس بات پر بھی سو فیصد یقین آ گیا تھا کہ میرا رشتہ نہ ہونے کے پیچھے اممہ کے سو سران والے ہیں میں بقائدہ پانچ دن سے ہر رات جاک کر ان کا دیا وظیفہ پڑھ رہی تھی اور دن کے وقت ان کے ہجرے میں جا کر دم بھی کروا کر آیا کرتی تھی وہ مجھے اپنے سامنے لٹاتے اور میرے اوپر مو رکھ کر چادر ڈال کر پڑھائی کرنے لگتے اور پھر مور کے پنگ سے میرے پیٹ پر کچھ لکھتے ان کا کہنا تھا کہ مجھے کچھ کھلا کر جادو کی اثر میں لایا گیا ہے دن تیزی سے گزرنے لگے اور دس دن بھی نہ ہوئے تھے کہ میرے لئے بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا مولوی صاحب نے کہا کہ میرا رشتہ ان کے اس طفارہ کے بغیر تیع نہیں کرنا ہوگا اور پھر انہوں نے خود اس طفارہ کر کے بتایا کہ یہ رشتہ بہت اچھا ہے یہ سن کر اممہ خوشی سے پھولے نہ سمائی اور میرا رشتہ تیع ہو گیا مجھے ابھی بھی مولوی صاحب کے پاس باقائدگی سے جانا تھا کیونکہ اگر میں علاج میں کمی چھوڑتی تو جادو واپس زور پکڑنے لگتا مجھے دم کراتے ہوئے 18 دن ہی نہیں ہوئے تھے کہ اچانک میلتے بہت خراب ہوئی اور اسپطال جانے پر ہی کیسی خبر میری جسے سن کے میرے ہوش اڑ گئے میں حاملہ ہو چکی تھی اور یہ بات سن کے میرے عوثان خطا ہو گئے اممہ بھی حقہ پکا رہ گئی پہنے تو ہمیں ڈاکٹر کی بات پر بھروسہ نہ ہوا لیکن پھر ریپورٹ دیکھ کر یقین آ گیا کہ میں واقعی حاملہ ہوں اممہ میرا ہاتھ پکڑ کے سیدھا مولوی صاحب کے حجرے میں پہنچی اممہ غصے کی انتہا پر تھی مولوی صاحب سے پوچھنے لگیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے جو میری بیٹی حاملہ ہو گئی ہے مولوی صاحب نے ایک کہر بھری نگاہ ہم دونوں پر ڈالی کہنے لگے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر وصیفہ ٹھیک سے نہ پڑھا تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یقین ان تیری بیٹی نے کوئی غلطی کیا ہے یہ اسی کی سزا ہے اممہ گول مولوی صاحب کی بات پر بھروسہ نہ ہوا اور وہ میری شکل دیکھنے لگی میں اتنی راتوں سے مستقل جاگ رہی تھی اس وقت بھی مجھے ونودگی کا احساس ہو رہا تھا مولوی صاحب کہنے لگے اگر تیری بیٹی کو نیند اتنی ہی پیاری تھی تو میرے علاج کروانے یہاں کیوں آئی تھی اب نکل جا میرے حجر سے تیری وجہ سے میری بھی ساری محنت بیکار ہو گئی اممہ پریشانی کے عالم میں مجھے لے کے واپس آگئے جب شام کو اببہ گھر آئے تو اممان نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی یہ سن کر اببہ کہنے لگے کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے کوئی وظیفہ غلط پڑھنے سے کوئی حاملہ کیسے ہو سکتا ہے یقیناً وہ کوئی بحروپیہ ہے جس نے تمہیں پاگل بنایا اور تمہاری معصوم سی بچی کو اجار دیا ہے اممہ سے پتہ پوچھ کر اببہ فوراں مالوی صاحب کے حجرے پر پہنچے لیکن مہتالہ لگاوا تھا اببہ نے پولیس میں ریپورٹ درج کروائی تو پولیس نے فوراں کاروائی شروع کرتی دو دن بعد ہمیں پتا چلا کہ وہ مالوی پکڑا گیا ہے لیکن اس مالوی کے اوپر پہلے سے تری ریپورٹ درج ہو چکی تھی وہ اب تک علاج کے نام پر تقریباً پانچ سو لڑکیوں کو حاملہ کر چکا تھا اور وہ کوئی مالوی عامل نہیں بلکہ ایک جھوٹا انسان ہے جو سیدھے سارے لوگوں کو پاگل بناتا ہے اس شاتر انسان نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے اممہ کی باتوں کے ذریعے جان لیا تھا کہ اممہ اپنے سسوال والوں کے لیے دل میں کینا رکھتی ہیں اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اس نے اممہ کے دل میں جادو والی بار ڈال دی جان بوچھ کر مجھے راتوں کو جا کر پڑھنے والا وظیفہ دیا تاکہ میں اس کے حجرے میں جاؤں تو غنودگی کے عالم میں ہوں جو چادر وہ مجھے مو پر اڑاتا اس پر بے ہوشی ہونے والی دعویٰ لگی ہوتی وہ اممہ کو دم کے نام پر باہر بٹھا دیتا خود اندر میرے ساتھ اپنی حوض پوری کرتا میرا رشتہ اس کے کسی عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ قدرتی طور پر ہوا تھا اس لئے اب تک کئی معصوم لڑکیوں کو جو برباد کیا تھا وہ آج جیل کے سلافوں کے پیچھے تھا اممہ نے میرا حمل زائع کروا دیا تھا اور اببہ کو اممہ پر بہت غصہ تھا اببہ نے اممہ کو اسی لئے منع کیا تھا کہ ان کاموں میں نہ پڑے لیکن اممہ نے اپنی منمانی کی اممہ کو لگتا تھا کہ چچا نے یہ سب کچھ کروایا ہے جبکہ ہمیشہ جھگڑے کی شروعات اممہ کی ندانی سے ہوتی تھی میرے حاملہ ہونے والی بات اڑتی اڑتی میرے نئے سسرال تک بھی پہنچ کی اور میرا رشتہ بھی ختم ہو گیا اببہ اممہ بہت زیادہ پہشان تھے کہ جب میرے چچا نے اپنے بیچے کیے میرا رشتہ ڈالا اور کہنے لگے کہ جھگڑے تو ہر گھر کا حصہ ہے لیکن اس طرح تعلقات ختم نہیں ہوتے اور اتیقہ بھی میرے لیے میری بیچی جیسی ہے یہ سن کر اممہ زہر و کتار رونے لگی اور چچا سے اپنی پرانی تمام غلطیوں کے لیے معافی مانگ لی ایک جالی مولوی کی وجہ سے میری زندگی پوری طرح برباد ہونے والی تھی اگر چچا آ کر میرے سر پر ہاتھ نہ رکھتے تو شاید میں زندگی بھر اپنے ماباب کی دہنیس پر بیٹھی رہ جاتی اپنے ہی رشتوں کے لیے دن میں کھینا رکھ کر انسان نقصان اٹھانے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں کر سکتا رائی جھلڑے ہر گھر کا حصہ ہے لیکن انہیں آپس میں بیٹھ کر ختم کر لینا چاہیے نہیں تو بکت کے ساتھ ساتھ یہ جڑ پکڑتے ہیں اور پھر ان کی مضبوط جڑے رشتوں کو موکے بل زمین پر گرا دیتی ہیں ایسے جالی مولویوں سے ہمیشہ بچ کر رہے ہیں جو دین کا لبادہ اور کر ہمارے دین کو بدنام کر رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سب قانون بننا چاہیے تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے